شوال کے چھے روزوں کی فضیلت کیا ہے چھے روزوں کو رکھ لیا جو نفلی روزے ہیں تو رب العالمین جو سواب عطا فرماتا ہے اس کو دیکھئے رب العالمین ایک سال کے روزہ رکھنے کا سواب عطا فرماتا ہے اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ مولانا صاحب چھے روزے کو رکھا اور ایک سال کا سواب کیسے مل گیا اللہ کے اللہ کے نبی جناب عربی محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نشات میا تم ایک نیکی کروگے تو رب العالمین اس کا عجل تمہیں دس نیکیوں کے برابر عطا فرمائے گا یہ قرآن کے اندر بھی آیت کریمہ موجود ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی موجود ہے یعنی ایک روزہ تم نے رکھا تو دس روزے کا سواب رب العالمین عطا فرمائے گا ایک روپیا اگر تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا تو رب العالمین دس روپیا خرچ کرنے کا سواب عطا فرمائے گا اس سے بھی زیادہ رب العالمین عطا فرمانے والا ہے تو بتانے کا مقصد یہ رمضان کے تیس روزوں کو لے لیں اور شعوال کے چھے روزوں کو لے لیں اور رمضان اور شعوال کے چھے روزوں کو ملا لیا جائے تو چھتیس روزے بنتے ہیں اور چھتیس روزے کو اگر دس سے ملٹیپلائی کریں دس سے آپ گڑا کریں تو تین سو ساٹھ دن ہوتے ہیں اور ایک سال کے اندر عمومی طور پر تین سو ساٹھ دن ہوتا ہے تو رب العالمین جب شعوال کے چھے نفلی روزوں کو جو رکھ لیتا ہے تو رب العالمین اسے ایک سال روزہ رکھنے کا سوا بتا فرماتا ہے اور محدثین اکرام نے ایک نکتہ بیان کیا اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے محدثین اکرام نے یہ نکتہ بیان کیا ہے کہ جو شخص اپنے زندگی کا یہ اصول بنا لیتا ہے زابطہ بنا لیتا ہے مشکلہ بنا لیتا ہے کہ رمضان کے روزے رکھ لینے کے بعد شعوال کے چھے نفلی روزوں کو رکھ لیتا ہے تو رب العالمین اسے ہمیشہ روزہ رکھنے والوں میں شامل فرما لیتا ہے ہمیشہ پوری زندگی روزہ رکھنے والوں میں رب العالمین اس کو شامل فرما لیتا ہے یہ بہت بڑی فضیلت ہے اکثر ہماری مائے اور بہنے خواتین حضرات گھروں کے اندر یہ نفلی روزہ رکھتے ہیں لیکن مرد حضرات بھی رکھتے ہیں لیکن کم رکھتے ہیں تو اللہ سے دعا کرنے کہ رب العالمین ہم سب کو ان چھے روزوں کو رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے تاکہ رب العالمین ہم سب کو ایک سال کے روزہ رکھنے کا سباب عطا فرمائے